السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں معلومات دیں گے جو کہ انیس میں صدی کے ایک عظیم شاعر گزرے ہیں سر سید احمد خان ستنہ خطوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید محمد متقی تھا آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی پھر قرآن مجید حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم اٹھارہ سال کے عمر میں مکمر کر لی اس کے بعد مسنفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت مسلم ملازمی ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے آپ نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گھر میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گئی سر سید ایک بلند پائے نصر نگار اخبار نبیس اور عالم تھے آخری مغلے بادشاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطاب دیئے انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا آپ نے بہت سے کتابیں لکھی جن میں سے احسار ان دید اور خطبات احدیہ ازباب بخاوت ہند اور تاریخ سرکشی مخبوریں بہت مشہور ہیں سر سید احمد خان نے ایک خوالے لکھا امید کی خوشی امید کی خوشی میں انہوں نے فرمایا بہت سے اچھی باتیں بتائیں جو ہم آپ کو بیان کریں گے ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے آپ سب دوستوں کے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو بھی ضبور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے آپ سب دوستوں کا شکریہ ہوگا اے آسمانوں کی روشنی اے نا امید دلوں کی تسلی امید تیرے ہی شاداب اور سرسرز باکس سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے اکل کے درمیان جنگلوں میں پھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافی تیرے ہی گھنے باک کے سرسرز درختوں کے سائے کو ڈھونتا تھا وہاں کی تھنڈی ہوا خوش الہان جانور کی راگ بہتی نہروں کی لہریں اور ان کے دل کو راحت دین دیتی ہیں اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور 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 درہ زمانے کی خیالی خوشیاں سب عام وجود ہوتی ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ماں کی امید اس کے بچے کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے اس کی مسئیبت زیادہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی دوری بھی ہلاتی جاتی ہے ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے سورے میرے بچے سورے اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی تھندک سورے میرے بچے سورے اے میرے دل کی کمپل سورے پڑ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزا نہ آنے پائے تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے کوئی گھٹن گھڑی تجھ کو نہ آوے کوئی مسئیبت جو تیرے ماں باپ میں بھکتی ہو تو نہ بھکتی سورے میرے بچے سورے السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم آپ کو سرسلیت